اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے پی این نیوز ایچڈی اور میں ہوں مدیحہ ساکے جماعت اسلامی زلہ مظفر آباد کی شورہ کا اہم اجلاس بزشتہ روز منقض ہوا اجلاس میں تقسیم کشمیر کی سازش کی پرزور مضمت کی گئی کسی کو شہدہ کے خون سے غداری نہیں کرنے دیں گے شہدہ کشمیر کے خون کے کترے کترے کے وارث ہیں اجلاس زیر صدارت امیر جماعت اسلامی دلہ مظفر آباد سید ارشد بخاری منقض ہوا جبکہ اجلاس میں خصوصی شرکت نائب امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر شیخ اکیلو رحمان پروفیسر غلام مصطفیہ چیئرمن بیٹ فاؤنڈیشن امیدواران اسمبلی مظفر آباد سید نظیر حسین شاہ قاضی شاہد حمید اسد اسلم آصف عباسی خالد محمود زیدی مولانا عبدالقادر ندین راجہ انجم خرشید اور دیگر نے شرکت کی جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں بھرپور انداز میں اپنے نشان ترازو پر لڑے گی تحریک آزادی اور خوشحال کشمیر ہمارا عظم ہے انصاف کی فراہمین نچنے ستہ پر لائیں گے سیاسی طور پر سابقہ حکومتوں نے اپنے جہتوں کو نوازا معروف سیاسی اور سماجی رہنما سردار محمد جاوید خان نے ایک بیان میں کہا کہ آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات میں ایک غلط رجان پھیلتا جا رہا ہے کہ دولتمند سرمایہ دار امیدواران سادہ لوگوں کے ووٹ خریدنے کی ناکام کوشش میں مصروف عمل ہیں ان حالات میں سردار محمد جاوید خان نے تمام ووٹرز سے پرزور اپیل کی کہ ووٹ کی امانت کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھا جائے اور ان امیدواران کو ووٹ دیا جائے جن میں غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہ ہو اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سنجیدہ ہو اور وہ بلوطنی کا جذبہ رکھتے ہو وزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کے پیئن نیوز ایچ ٹی